بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا بسمان آسیم امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز آج ہمارے ساتھ مجود ہیں سٹیوڈیو میں سینئر صحافی تجزیہ کار ساجر سبزواری صاحب ساجر صاحب اردر صاحب کی واپسی کیا دیکھتے ہیں آپ کہ یہ آئیں گے اور آسمان سے تارے توڑ لائیں گے یا زمین کو چاند کی طرف لے جائیں گے یا چاند کو زمین پہ لے آئیں گے ایسا کوئی سوچ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ایسا ہو سکتا ہے دیکھئے ایسا کوئی چمتکار نہیں ہونے جا رہا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے تارے توڑ لائیں گے اور زمین آسمان پہ پہنچ جائے گی ایسا نہیں ہوگا آپ دیکھیں عمران خان صاحب کے فائنانس منسٹر بھی فیل ہو گئے پاکستان کی کونومی کو چلانے میں اور میاں شباز شریف جو اچھی ایڈمنسٹریٹر تصور کیا جاتے تھے ان کے مفتح اسمائل صاحب بھی فیل ہو گئے ہیں انہوں نے یہ سوچ ہے کہ کم از کم اس طریقے کی اکانومی چلائی جائے جس طرح سے دو آزار ستر آٹھارہ کے اندر اکانومی کو چلایا جا رہا تھا اس وقت پاکستان کی اکانومی اگرچہ یہ کہا جاتے ہیں کہ عساق ڈار صاحب آرٹیفیشل طریقے سے روپے کی قدر کو مستحقم رکھتے تھے لیکن رکھتے تھے دیکھیں آپ ہم انیس سو سنتالیس میں تو نہیں جا سکتے جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت جو ہے تین روپے کا ایک ڈالر تھا تو گریجوالی جو ہے یہ اڑان جو ہے سیمنٹریٹر کے بعد جو ہے وہ بڑھتے گئی تو عساق ڈار صاحب آرٹیفیشل طریقے سے روپے کی قدر کو مضبوط رکھنے کے ایک ماہر فائنانس حکیم تصور کیا جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر پونے دوستو پہ آجے گا جو اتنی مہنگائی ہوئی ہے پچھلے ایک سال سے آپ کہلیں کہ جنہیں عمران خان صاحب کے جاتے و آٹے نے اور بھی اتنا بورا نہیں تھا جتنا یہ چھے مینے میں بروادی اتر گئی ہے کوئی بھی چیز جو انسی ہے نا غریب کے پہنچ سے دور ہوتی ہو گئی ہے ٹھیک باتا ٹھیک باتا دیکھ لیں کیا صورتحال ہو گئی ہے گیس وہ نہیں ہے ابھی سردی ہے جنہوں نہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے پٹرول دیکھ لیں اور ڈالر دیکھ لیں ڈالر دن با دن روز پتہ نہیں چلتا کہ ڈالر کرے گا کیا دیکھئے ڈالر کی صورتحال اگلے چند دیوں میں آپ کو مستحکم نظر آئے گی روپےہ جو ہے ڈالر کی نسبت مستحکم ہوگا اور ساتھ ساتھ پٹرولیم مسنوات جو ہیں وہ بھی کابو میں کی جائیں گی ڈالر کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اگر جو پٹرولیم مسنوات کا لیکن دونوں ہی چیزوں پر کابو پایا جائے گا ابھی ناقدین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عساق ڈار کی آمد سے پہلے آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے ڈالر کو بڑھایا گیا پھر نیچے لائے جائے گا اس بات میں سو فیصد حقائق تو نہیں ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے بہت پیسے ہیں آئی ایم ایف کی پہلی کس جو ہے وہ بھی ریلیز ہو گئی ہے لوگوں نے امداد بھی کی ہے پیسہ تو بہت آگئے اس کے آنے کے باوجود بھی مفتہ اسمہیل تو سٹرونگ نہیں کر سکے کانوگی کو مفتہ اسمہیل صاحب کہاں گیا وہ پیسہ پاکستان میں پہلے تو ڈالر نہیں تھا اب تو باہر سے اتنا ڈالر آیا تو ڈالر کو نیچے جانا چاہیے تھا نا روپے کو اوپر آنا چاہیے تھا نا تو مفتہ صاحب تو وہ نہیں لاسکے اس چیز کے اب ماہر ہیں عساق ڈالر صاحب کس طرح سے چلانا ہے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر سلاب آیا ہے اب سلاب کے ساتھ ساتھ ایکانومی کو جوڑا گیا ہے آپ سلاب کی صورتحال میں دنیا بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرائیس کے اندر ہے آپ اس بات کو کیش کیوں نہیں کرتے آپ اس بات کو دنیا کے پلیٹ فارم پر کیوں نہیں لے کی جاتے ای 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 ایف کی ٹریٹیز میں آپ کو بات کرنی چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہم منیسٹر حضرات کابل ہے کہ وہ جا کے یہ ہمارا میسیج کسی کو اچھی طریقے سے کنوے کر سکتے ہیں اسحاق ڈالر صاحب اس کی الیجیبیلٹی رکھتے ہیں آپ دیکھیں جب فیول پرائسز بڑی تھی تو میاں نواز شریف نے وہ میٹنگ چھوڑ دی تھی نونلی کی اور میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے میاں نواز شریف بنیادی طور پر مفتہ اسماعیل کی کارکردگی سے بہت ناخوش تھے ہم دونوں گئی تھا تو ہم نے آپ کو اس ٹائم بھی بولا تھا کہ یہ گولیاں ٹوفیاں بیچنے اللہ کیا ملک کو چلائے یہ نہیں چلا سکا یہ بات آپ کی درست ہے مفتہ اسماعیل جو کہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ کے دوران کرٹیکل انیلیسز فائنانس کے دیا کرتے تھے معاشیات کے دیا کرتے تھے ان کا کوئی ہومورک نہیں تھا ان کا سارے کا سارا ہومورک اپنے بزنس کو انہینس کرنے کے لیے تھا اور انہوں نے اپنے بزنس کے لیے رائے ہموار کی ملک کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا میاں نواز شریف ایک سمجھدار لیڈر نے وہ یہ سمجھتے تھے انہوں نے کبھی بھی مفتہ اسماعیل کو رکمنٹ نہیں کیا اور ہمیشہ شباز شریف کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس کی کارگردگی سے میں مطمئن نہیں ہوں اس کی کارگردگی کو یہ بہتر ہو ہی نہیں سکتی اب میاں نواز شریف صاحب نے بھیجا ہے عساق ڈار کو نواز شریف نے بھیجا کہ شباز شریف کی ایکانومک افیرز کو اسسٹ کرے جا کے ملکی معیشت کے معاشیات کے نظام کو بہتر کیا تھے دیکھئے پوری دنیا جو اس وقت چل رہی ہے معاشیات کے اوپر چل رہی ہے آپ کی ایکانومی بہتر نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں عساق ڈار وہ بندہ ہے جو دوزار تیرہ سے سترہ کے دوران انہوں نے پاکستان کو دنیا کی اٹھاروی معیشت پر لا رہے تھے پاکستان کی مضبوط معیشت ہمیں اچھا اچھا شب شب جو ہے سوچنا چاہیے ہم تو دعا گو ہے کہ پاکستان پر جنسیئے قدرتی ہے کافت آئی اسلاحب کی صورت میں اور دوسرا جو ہمارے سیاستانوں نے بیڑا کر دیا ہے دنیا کے سامنے مقدمہ رکھنا چاہیے آسیم صاحب کہ پاکستان میں کرائیسز ہیں آئی ایم ایف کی آنکھیں بند نہیں ہیں وہ دیکھنے وہ ایڈ بھی بھیج رہے ہیں پیسہ بھی دے رہے ہیں سمان بھی دے رہے ہیں ان کو پتے پاکستان مشکل آدمی ہیں ہم اپنا مقدمہ اچھی طرح سے پیشنگ کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آگڈار کے آنے سے ملکی معیشت بہتر ہوگی پاکستان کے اندر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحقم ہوگا اور پیٹرولہ مسنیات کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اور آپ دیکھئے گا آج لہو ٹونٹی فور کے پلیٹ فارم کے اوپر ٹاپ سٹوری آپ کے پروگرام کے اندر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں اگلے چند مہینوں میں ہم ایک مہینے کے بعد بھی یہاں بیٹھ کے پروگرام کریں گے تو پاکستان کی معیشت سلولی سلولی بہتر ہوگی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی چمتکار ہو جائے گا کہ کوئی جمپ لگ جائے گا لیکن آپ دیکھیں ریورس گیر سے رکنی چاہیے سلولی سلولی پروگرس ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کے ایکانومک افیرز کو اسحاب ڈار صاحب بہتر بنائیں گے بہتر بنائیں گے جی ناظرین سنا آپ نے سینئر صحافی تجزیہ کار کی گفتگو کل نے ایک ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے اپنے میزبان کو اجازہ دیجئے اللہ نگے بار